موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیائی والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان إلى یوم الدین ناظرین کرام اسے پہلے کی نششت میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیتوں کے ذریعہ صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مقام و مرتبے کو واضح کیا گیا تھا یہ آیتیں صرف صحابے کرام کے مقام کو واضح کرنے کے لئے کافی ہیں اس لئے کی اللہ رب العزت کے کلام کے ذریعہ ان کے مقام کو واضح کیا گیا اور اللہ رب العزت سے زیادہ کوئی سچا نہیں ہو سکتا اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی اور کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان صحابے کرام کے خدمات کو ان صحابے کرام کی قربانیوں کو ان صحابے کرام کے مقام و مرتبے کو واضح کر رہا ہے لہذا نبی جو اس قرآن کے شارع ہیں نبی جو اس قرآن کی وضاحت کرنے والے ہیں نبی جن کی ذمہ داری یہ ہے لوگوں کے پاس جو قرآنی آیتیں ناظر ہوں ان کی وضاحت کریں آئیے چند حدیثیں دیکھتے ہیں جن کے اندر صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مقام و مرتبے کو واضح کیا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے اندر فرماتے ہیں صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر امتی قرنی ثم اللذین یلونہم ثم اللذین یلونہم سب سے بہترین امت اور بعض روایتوں میں آتا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے یعنی میری زندگی میں جو لوگ رہے ہیں یہ سب سے بہتر لوگ ہیں روی زمین کے سب سے افضل لوگ ہیں سب سے بہترین امت ہیں اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آپ پر ایمان لائے ہیں یہی آپ کی امت مراد ہے یہی آپ کے زمانے کے لوگ ہیں فرمایا ثم اللذین یلونہم اس زمانے کے بعد والے زمانے کے لوگ یعنی تابعین کرام اور پھر فرمایا ثم اللذین یلونہم اور پھر تابعین یعنی یہ تسلسل کے ساتھ یہ تین زمانے اور ان تین زمانے کے لوگ سب سے بہتر ہیں جنہوں نے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھا یہ بہتر قرار پائے جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھنے والے صحابہ کو دیکھا یہ ان کے بعد افضل قرار پائے اور اسی طرح سے جنہوں نے ان تابعین کو دیکھا ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے صحابہ کو دیکھا تھا وہ افضل قرار پائے اور اتنا ہی نہیں بلکہ صحیح بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت کو اگر ہم سامنے رکھ لیں تو اس کی حقیقت مزید واضح ہو جائے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا لوگوں پر کہ لوگ جنگ کریں گے اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور اس موقع پر ایک کہنے والا کہے گا حَلْفِكُمْ مَنْ سَاحَبَا رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اے مجاہدو اے اللہ کے قلمے کو بلند کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں اپنی گردنیں کٹانے والو کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے آواز آئے گی جی ہاں تو ایسی صورت میں محض صحابی کی موجودگی ان کے لیے فتح کا نشان سمجھی جائے گی اور وہ جنگ جیت جائیں گے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایک زمانہ آئے گا لوگ جہاد کریں گے آواز آئے گی کہنے والا کہے گا کیا تم میں سے کوئی شخص ہے جس نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا آواز آئے گی جی ہاں پھر ان تابعین کی موجودگی صحابہ کو دیکھنے والوں کی موجودگی یہ فتح کا نشان سمجھی جائے گی اور وہ لوگ بھی جنگ جیت جائیں گے اسی طرح سے مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر لوگ جہاد کریں گے اور اس میں ایک کہنے والا کہے گا کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا تھا چنانچہ آواز آئے گی جی ہاں تو پھر ایسی صورت میں وہ بھی جنگ جیت جائیں گے اس سے واضح ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے یہ بہت بڑے رتبے کی بات ہے یہ فضیلت یہ رتبہ یہ مقام دعووں سے نہیں حاصل ہو سکتا محنت و مشقت سے نہیں حاصل ہو سکتا یہ اللہ رب العزت کی جہاں ایک طرف نعمت ہے اس کا فضل اور احسان ہے وہیں دوسری طرف اس نعمت کی قدردانی بھی ہے اس نعمت کے تقاضوں پر عمل کرنا بھی ہے ورنہ کتنے لوگ تھے ظاہر کیا جنہوں نے اسلام کو لیکن اندر کفر چھوایا اور وہ منافق قرار دئے گئے اللہ رب العزت نے سورہ احزاب میں سورہ انفال میں سورہ توبہ میں سورہ منافقون میں اور قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں ایسے ظاہری مسلمانوں کا بھانڈہ فوڑا ہے اور ان کی حقیقت کو واضح کیا ہے اسی طرح سے صحابہ اکرام کے مقام کو سمجھنا ہو تو ہمیں صحیح مسلم کی وہ روایت اپنے سامنے رکھنی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ جو ستارے آپ دیکھتے ہو یہ ستارے آسمان کی حفاظت کرنے والے ہیں جب یہ ستارے ٹوٹ جائیں گے بکھر جائیں گے ختم ہو جائیں گے تو پھر ایسی صورت میں آسمان کے لئے جو وعدہ کیا گیا ہے وعدہ پورا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي فَإِذَا ذَهَبْتُو أَتَا أَصْحَابِي مَا يُعَدُون وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي فَإِذَا ذَهَبُو أَتَا أُمَّتِي مَا تُعَدُون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس طرح سے یہ ستارے آسمان کے لئے محافظ ہیں ایسے ہی میں اپنے صحابہ کے لئے محافظ ہوں جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو میرے صحابہ سے جو کچھ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان کے زمانے میں جو کچھ چیزیں پیش آنے والی ہیں وہ چیزیں پیش آئیں گی اور میرے صحابہ یہ امت کے محافظ ہیں یہ امتِ محمدیہ کے لئے کی حفاظت کرنے والے ہیں جب وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو امت کو وہ چیزیں لاحق ہوں گی تو جن چیزوں کے تعلق سے اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے اس روایت کے اندر جہاں ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو بتایا گیا ہے کہ آپ کا موجود ہونا یہ صحابے کرام بزوان اللہ علیہ مجمعین کے لئے بہت بڑی نعمت تھی اور یہ نعمت کیوں نہ ہو اللہ رب العزت نے اسی کو قرآن کریم میں ایک جگہ واضح کیا ہے کہ عذاب امت پر دو صورتوں میں نہیں آسکتی پہلی صورت یہ ہے کہ نبی موجود ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی یہ عذاب اور عمومی عذاب اور بلہ کو ٹال سکتی ہے اور دوسری وجہ اور دوسرا سبب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قوم توبہ استفار کرتی رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تو واضح ہے لیکن صحابے کرام کو بتایا گیا کہ یہ امت کے محافظ ہیں امت کو ہر طرح کے فتنوں ہر طرح کی آزمائشوں اور ہر طرح کے چیلنجز کو دور کرنے کی ان کے اندر حمت جرات اور اس کے لئے سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ ہے اس لئے اللہ رب العزت نے ان کے مقام کو متعدد جگہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو اس جگہ واضح کیا ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر ایمان کی علامت صحابے کرام اور خصوصاً انسار صحابہ یعنی مدینہ کے صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت کو ایمان کی علامت قرار دی فرمایا آیت الایمان حب الانسار و آیت النفاق بغض الانسار انسار صحابہ سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے اور انسار صحابہ سے نفرت کرنا یہ نفاق کی علامت ہے کیوں؟ اس لیے کی انسار صحابہ نے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا صحابے کرام جو بے گھر تھے نحتے تھے سب کچھ چھوڑ کر کے آئے تھے ان کے لیے وہ سب کچھ پیش کیا کہ انہیں احساس نہیں ہوا کہ ہم کہیں سے چھوڑ کر کے بے گھر آئے ہیں اور مزید فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صحیح معنوں میں مومن ہے وہی ان صحابہ سے محبت کرے گا اور جو منافق ہے جس کے دل کے اندر کفر ہے نفاق ہے بغض و کینہ ہے وہ ان صحابہ سے محبت نہیں کر سکتا ہے اب یہ آیت واضح کر دیتی ہے صاف کر دیتی ہے ان تمام لوگوں سے متعلق جو صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سلسلے میں اپنی زبانیں کھولتے ہیں چاہے وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں ہوں چاہے وہ ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہوں ہوں چاہے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں ہوں چاہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہوں ہوں چاہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں ہوں چاہے آشا صدیقہ اور دیگر ازواج متحرات ہوں واضح طور پر یا اشارتن یا کسی طرح سے ان کی عیب جوئی کرتے ہیں انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ صحیح بخاری کی یہ روایت ان کے لیے یہ واضح کرتی ہے کہ تمہارا یہ عمل تمہارے نفاق کا پتہ دیتی ہے تمہارا یہ عمل تمہارے بارے میں یہ واضح کرتا ہے کہ تم صحیح مانوں میں مومن نہیں ہو ناظرین کرام یہ حدیث ہمارے لیے واضح پیغام دیتی ہے کہ ہم اپنی زبان کو بے لگام نہ رکھیں ہم اپنی زبان سے ایسے لوگوں کی قطان تعاید نہ کریں قطان ایسے لوگوں کا ساتھ نہ دیں جو اسلام کے تئین قربانیاں پیش کرنے والے اسلام کے تئین احسان کرنے والے اسلام کے تئین اپنا سب کچھ نشاور و قربان کر دینے والوں کے سسلے میں اپنی زبانیں کھولتے ہیں نہ خود اپنی زبانیں کھولیں اور نہ ایسے لوگوں کا ساتھ دیں آئیے چند آثار دیکھتے ہیں چند علماء کے اقوال دیکھتے ہیں جن کے اندر ان کے مقام کو واضح کیا گیا ہے عشر مبشرہ بالجنہ یعنی وہ دس صحابہ جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں باقاعدہ نام لے کر کے جنت کی خوشخبری دی ہے جن میں چاروں خلفائے راشدین بھی ہیں اور بقی اچھے لوگ اور ہیں ان میں سے ایک ہیں عشر مبشرہ میں سعید ابن زید صحابہ کرام کا مقام مواضح کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں سننے بی دعوت اور ترمیزی کی روایت ہے کہتے ہیں اللہ کی قسم ان میں سے کسی شخص کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جنگ میں شریک ہو کر کے اپنے بالوں کو خاکالود کرنا اپنے آپ کو گرد و گبار میں اٹانا اپنے آپ کو پراغندہ کرنا یہ ہے تمہاری زندگی بھر کے عمر سے زیادہ افضل ہے وَلَوْ عُمِّرَ عُمْرَ نُوْحِ کہتے ہیں اگرچہ تم میں سے کوئی شخص نُوح علیہ السلام تسلیم جنہوں نے صرف ساڑھے نو سو سال تک دعوت و تبلیغ کی ہے اتنی عمر پا جائے تب بھی صرف چند منٹ چند گھنٹے چند روز کسی جنگ میں شریک ہونے والے صحابی کے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں اسی طرح سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کے مقام کو واضح کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ تم لوگ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا مت کہو انہیں گالیاں مد دو اس لیے کی تمہاری زندگی بھر کا عمل زندگی بھر کی عبادت ان کے ایک گھنٹے کی ان کی ایک پل کی عبادت کے برابر نہیں ہو سکتی ہیں اسی طرح سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم بہت ہی اچھے انداز میں صحابے کرام کے مقام کو بیان کرتے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ساری انسانیت آدم کے ساتھ تمام ان کی اولاد کے دلوں کو دیکھا ان میں سب سے بہتر دل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا چنانچہ آپ کو سارے رسولوں سارے نبیوں کا سردار بنایا اسی طرح سے اللہ رب العزت نے اس کے بعد تمام لوگوں کے دلوں کو دیکھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء کے بعد چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں کو سب سے بہتر دل پایا اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی کا وزیر اور مشیر بنایا جو آپ کے دین کے لئے جہاد کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے پینے میں شریک ہوتے ہیں نمازوں میں آپ کے پیچھے رہتے ہیں جنگوں میں آپ کے ساتھ رہ کر کے جامعہ شہادت نوش کرتے ہیں جب رکو کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں حتی کی سفر حضر مشکل پریشانی خوشی غمی ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں یہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہتے ہیں اگر کسی کو کسی کا طریقہ اختیار کرنا ہے کسی کے نقش قدم پر چلنا ہے تو جو صحابہ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے نقش قدم پر چلو اس لیے کی ہم میں سے جو زندہ ہے وہ فتنے سے محفوظ نہیں ہے آگے فرماتے ہیں یہ صحابہ دل کے بہت نیک تھے عبر رہا قلوبند دل کے بہت نیک تھے علم میں بہت گہرے تھے ان کا علم بہت زیادہ گہرا تھا اور یہ ہے دکھاوے سے تکلفات سے پاک تھے آگے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انہیں اپنے نبی کی صحبت کے لیے اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے منتخب کیا تھا لہذا ان کے مقام کو پہچانو ان کی فضیلت کو سمجھو اور اللہ کی قسم یہ لوگ صحیح راستے پر قائم تھے امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ عیسائی جنہوں نے شام کو فتح کرنے والے صحابے کرام کو دیکھا تھا ان کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا تھا اللہ کی قسم یہ عیسی علیہ السلام تو تسلیم کے ساتھیوں یعنی ہواریوں سے کہیں زیادہ بہتر تھے تصور کیجئے کہ لوگوں نے اس چیز کو تسلیم کیا ہے غیروں نے اس چیز کو تسلیم کیا ہے کہ صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مقام کس قدر بلند تھا یہی وجہ ہے کہ امام نے تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص لوگوں کی صیرت کو دیکھے گا صحیح معنوں میں علم اور بصیرت کے ساتھ تو اسے یقین ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت نے صحابے کرام کو پر جو انعام و اکرام کیا ہے صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو قربانیاں رہی ہیں ان کی روشنی میں وہ یقین کر لے گا کہ نبی کے بعد سارے انبیاء کے بعد سب سے بہتر سب سے افضل سب سے مقدس حستی اور جماعت کو یہ ہو سکتی ہے تو وہ صحابے کرام کی ہو سکتی ہے نہ پہلے تھی اور نہ بعد میں ہوگی کیونکہ یہ ساری امتوں میں سب سے زیادہ بہتر ہے یہی امام نے تیمیہ ایک دوسرے مقام پر منحاج السنہ کے اندر کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر تنے تنہا کوئی شخصیت ایسی ہے جس کا ہر اعتبار سے دفع کیا جا سکتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا وہ معصوم انسان ہیں جنہیں ہر ناحیے سے جن کا دفع کیا جا سکتا ہے اور مزید فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی جماعت کوئی گروہ ایسی ہے جس کا مکمل طور پر دفع کیا جا سکتا ہے وہ جماعت صحابے کرام کی ہے صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی ایسی جماعت نہیں کوئی بھی ایسا گروہ نہیں کوئی بھی ایسا مسلک اور گروپ نہیں کوئی بھی ایسی جماعت نہیں جس کا مکمل طور پر دفع کیا جا سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اگر کسی مسئلے میں اکٹھا ہو جائیں کسی مسئلے میں متفق ہو جائیں قرآن و حدیث اگر خاموش ہے تو ان کا یہ اجمع ان کا یہ اکٹھا ہونا ان کا ایک ساتھ کسی رائے کو پیش کرنا یہ دین کا ایک حصہ سمجھا جائے گا یہ شریعت کے مسادر میں سے اس کو اجمع کہتے ہیں اور اسے اہل علم قبول کریں گے یہ ہے صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مقام و مرتبہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخرین صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ مقام ملا کیوں تصور کیجئے یہ صحابے کرام جس زمانے میں تھے آج کل کی اجادات نہیں تھی آج کل کے ریکارڈنگ اور آڈیو ویڈیو اور تمام جو سہولیات یہ چیزیں نہیں تھی لیکن ان صحابے کرام نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والی ہر ہر بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حرکات و سکنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں حضر میں ہیں گھر میں ہیں باہر ہیں ہر چیز کو مکمل طور پر امت کے سامنے پیش کیا ہے حتیٰ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے گھر میں ہیں وہاں پر بیویوں کی شکل میں آپ کی سنتوں کو ریکارڈ کرنے والا ایک گروہ موجود ہے صرف گروہ ہی نہیں بلکہ بعض صحابہ جو ان گھروں میں جا سکتے تھے انہوں نے بھی ان سنتوں کو ہم تک پہنچایا ہے چنانچہ بیت الخلا کے اندر قبلے کا رکھ کرنا ضروری ہے یا نہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنی بہن حفظہ کے گھر جا کر کے دور سے رخ کا اندازہ کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خالہ محمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ گھر ابھی چھوٹے ہیں رات میں مہد اس لیے رکھتے ہیں تاکہ رات میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تحجد کی نماز کے لیے بیدار ہوں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سیکھیں چنانچہ وہ بیان بھی کرتے ہیں کہ میں دوسری جہت میں کھڑا ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہاں سے ہٹا کر کے پہلی جہت میں کی اور اس طرح سے معمولی معمولی سنتیں ہم تک پہنچی ہیں حتیٰ کہ آپ خانِ کعبہ میں داخل ہو رہے ہیں وہاں دو صحابی موجود ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نوٹ کرتے ہیں اتنا ہی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے مقام کو دیکھنا ہو تو ہمیں اس واقعے کو یاد رکھنا چاہیے جس کے اندر صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تعلق سے عروا بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعات کرنا چاہیے وہ جا کر کے کہتے ہیں کہ اے قوم کے لوگو میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا جو حال دیکھا ہے وہ اب تک میں نے کسی کا نہیں دیکھا وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ سے نکلا ہوا تھوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے اس سے پہلے اپنے جسم پر مل لیتے ہیں جھپٹ کر کے اپنے جسم سے لگاتے ہیں آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال کو تبرک کے طور پر رکھتے ہیں یہ صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں پھر بھی انہیں سکون نہیں ملتا یہ مختلف شہروں میں فیل کر کے دین کو فیلاتے ہیں اہم اہم مراکز میں جا کر کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں ناظرین کرام یہ ہے اور اس قسم کے بے شمار خدمات ہیں جن کی وجہ سے اللہ اس کے رسول نے ان کو یہ مقام دیا ہے وقت ختم ہو چکا ہے انشاءاللہ اگلی نششت میں صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی سے متعلق کچھ باتیں آئیں گی اب ہمیں اجازت دیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ